میرے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ ایک فلمائی شارٹ کٹ ابو علیہ صاحب نے اس کو جو ہے وہ ڈیک لیا اس کے اندر جو کاسٹ ہے وہ بڑی سٹرونگ ہے مرزا گوھر رشید ہیں نسیم بکی صاحب ہیں جگن قاظم ہیں سنا فخر ہیں نواز انجم صاحب ہیں میں ہوں گوشی خان صاحب ہیں سخاوت ناز ہے کیسر پیا صاحب ہیں ناسا چنیوٹی صاحب سنا فخر اور جگن قاظم دونوں بہنیں ہیں اور وہ میری ہی بہنیں ہیں مرزا گوھر عشید اور نسیم بکی صاحب میرے دوست ہیں تو وہ دو میں مینوں پیچھے دی پلی بڑھا گئے میری بیراتے دورے پاگ رہے تھے خوش جے اس گال دے بہت سے شواما تا چکر ہے پائیلن کی گئرہ ہوتا فیلم سی ایک چیز بھیجوں گا وہ چھوٹی سی آپ نے جب لوگ یہ آپ کو انٹرویو دیکھیں گے تو اس میں وہ آپ کو بہت ہی مزیدار لگے گی وہ چیز آپ نے انٹرویو لگانی ہے شکر ہے تجھے میں کل لانگا اور لوگ کی پتہ نہیں کی سمجھے میں نے کی کل لانگا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں قربان پرنس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین آج ہمارے ساتھ مشہور بھنگڑا گلوکار لوگ گلوکار احمد نواز صاحب موجود ہیں ان سے گفتگو کریں گے اور ان کے ایک قدم اور وہ آگے جا رہے ہیں شو بیز انڈسٹری میں اس قدم کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ کیسا ایکسپیرینس رہا جو انہوں نے نیو سٹیپ لیا شو بیز انڈسٹری میں نئی نئی جہد وہ عزماتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں اسلام علیکم احمد بھئی جی و علیکم السلام بہت شکریہ احمد بھئی ایک سے بڑھ کر ایک آپ نے گانے دیئے والد صاحب آپ کے کی انسٹرکشنز ہوتی تھی وہ بھی ماشاءاللہ لہجنڈ ہے ہمارے فلم میں آنے کا کیسے خیال ہے جی بلکل آلڈی میں جو کام کر رہا تھا اپنے فنکشنز کے لیے ہاتھ سے یا کونسرٹس کے لیے ہاتھ سے وہ تو میرا چل رہا ہے الحمدللہ وہ تو میں کنٹینیوز کر رہا ہوں اس کے علاوہ پھر میں ایزا بینکر بھی ہوں وہ بھی آپ کو پتا ہے وہ بھی ایزا کنٹینیوز تو ایک جو اببہ کی طرف سے ایک بلڈ میں ہے کومیڈی تو میں نے سوچا کہ یار کیوں نے اس کو ایک دوبارہ یوٹلائز کیا جائے اور اللہ پاک کی طرف سے ایک ایسا موقع آیا کہ مجھے ایک فلم میں کام کرنے کا موقع ملا اور اتنے بڑے بڑے جو لیڈنڈز ہیں ان کے ساتھ مجھے کھڑا ہونے کا ایک موقع ملا تاکہ میں ابھی کچھ لوگوں کو ability دکھا سکتا کہ یہ نواز انجم صاحب کا بیٹا ہے اور کچھ یہ کر کے دکھا سکتا ہے تو یہ ملے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ ایک فلمائی شارٹ کٹ ابو علیہ صاحب نے اس کو جو ہے وہ ڈیک کیا اور جبید احمد صاحب نے اس کو پروڈیوز کیا اور خاص طور پر اس کے اندر جو کاسٹ ہے وہ بڑی سٹرونگ ہیں مرزا گوھر رشید ہیں نسیم بیکی صاحب ہیں جگن قازم ہیں سنب فخر ہیں نواز انجم صاحب ہیں میں ہوں گوشی خان صاحب ہیں سخاوت ناز ہے کیسر پیہ صاحب ہے ناسر چنیوٹی صاحب تو یہ ایک بڑا ایک مزاہ کا گلدستہ ایک سج یہ ہے شارٹ کٹ خاص طور پر کومیڈی کا ایک جو بڑا خوبصورت ایک مزا آنے والا ہے وہ انشاءاللہ تیس دسمبر کو آپ کو جو ہے سینماز میں ملے گی اور آپ لوگ اس کو ضرور دیکھیں اتنے بڑے بڑے نام تھے آپ گلوکاری میں تو نو ڈاؤٹ کہ آپ بہت اچھے فنکار ہیں ہمارے لیکن اداکاری میں جب آپ سے سینئر موجود تھے اتنے بڑے بڑے نام اور ساری کہکوں کے بادشاہ تو تب کچھ پریشر فیل ہو رہا تھا نہیں ایسا نہیں کیونکہ میں آپ کو لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو سنگنگ ہے وہ ایک الگ شعبہ ہے جو ٹی وی سیریلز ہوتے ہیں وہ ایک الگ شعبہ ہوتا ہے فلم ایک الگ شعبہ ہے ان سب کا الگ الگ ایک جو ہے وہ کیٹیگری ہے تو جب میں ایسا سیریلز بھی کیے میں پی ٹی وی ہوم پہ اور اس کے علاوہ مختلف جو ہے وہ نیجی چینلز پہ میں کام کرتا رہتا ہوں لیکن جو میں فلم کے اندر میں نے جو سیکھا کہ جو آپ کا سینئر ہوتا ہے وہ آپ کو بڑا جو ہے سکھاتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یار اس طریقے سے کر لو زیادہ اچھا رہے گا اور مجھے بڑے بڑے آرٹسٹوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور میں نے بڑا کچھ سیکھا اور اس میں جو میرا کریکٹر ہے وہ بڑا سٹرونگ ہے کیونکہ میں ایسا بھائی کا کریکٹر رول کر رہا ہوں کس کے بھائی کا سنہ کا یا جگن کازم سنہ فخر اور جگن کازم دونوں بہنے ہیں اور وہ میری ہی بہنے ہیں اور اس کے علاوہ مرزا گوہر عشید اور نسیم ویکی صاحب میرے دوست ہیں تو دو میں منوں پیچھے دی پلی بڑھا گیا میری بینا دے دورے پال دے رہے ہیں اے سفیلام جی اے مزید ہے تو سی خوش جی اے اس گال دے بس ہے شوامہ دا چکر ہے پائیلن کی گرہ اچھا آپ نے یہ تو بتا دیا کہ آپ کا بھائی کا کردار ہے اور اس اس طرح کر کے نسیم ویکی صاحب اور مرزا گوہر عشید صاحب جو ہے وہ دورے ڈالتے ہیں اور سنہ فخر اور جگن کازم کیا آپ بھائی بنے ہوں آپ کا رول پھر اس میں کیار رہتے ہیں کہ وہ بھائی تو آپ بن گئے وہ دورے ڈال رہے ہیں آپ کو پھلا چل گیا اب آپ کا کیار یہ کیا ہے قیدو بنتے ہیں ہیر ران جا کے یا پھر کوئی اور راستہ اختیار کریں نہیں جی قیدو ہی لگا لو جی میں قیدو ہی بننا اور خاص طور پر جو اس میں ایزا کومیڈی ہے نا وہ زی جو ہی ہم جاننا چاہ رہے تاکہ عوام کے دلوں کی دھڑکنیں مزید تیز ہوں جیسے 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 آپ نے بتایا تھوڑا سا چھٹکلا بتایا تو عوام کو اس چیز کا انتظار رہے کہ شورٹ کٹ ہم نے تیس دسمبر کو مسٹ نہیں کر جی بلکل آپ کو میں ایک چیز بھیجوں گا وہ چھوٹی سی آپ نے جب لوگ یہ آپ کو انٹرویو دیکھیں گے تو اس میں وہ آپ کو بہت ہی مزیدار لگے گی وہ چیز ہم نے لگانی ہے آپ نے انٹرو پہ لگانی ہے شکر ہے تجھے کہ میں کل لانگا اور لوگ کی پتہ نہیں کی سمجھے میں نے کی کل لگ نہیں یہ تو کوئی بات چاہ نہیں سکتا لیکن آپ لوگ 23 دسمبر تک انشاءاللہ ویٹ کریں سینمرز گھر میں بہت زبردست فلم آ رہی ہے شورٹ کٹ اور پاکستان کی بہترین کومیڈی مووی ہے اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ ساپ شفاو جھکتیں سننے کو ملے گی اور بہت ہی مزانے والا بہت شکریہ احمد بھئی جی ناظرین یہ تھے ہمارے احمد نواز صاحب خوبصورت گلوکار خوبصورت انسان اور بہترین فنکار انشاءاللہ مسئولی میں پاکستان کے لیے ثابت ہوں گے 23 دسمبر کا آپ نے ویٹ کرنا ہے اور 23 دسمبر کو مس بھی نہیں کرنا 23 دسمبر تک انتظار کرنا ہے اور 23 دسمبر کو آپ نے پاکستان سینماز کا رخ کرنا ہے جہاں جانا ہے اور ان کی خوبصورت فلم شاکار فلم شورٹ کٹ دیکھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا ریویو بھی دینا ہے کہ آپ کو کیسی وہ فلم لگی دو دن پہلے ہم لوگ اکٹھے پریمیر پہ بھی ہوں گے انشاءاللہ جی ناظرین اسی کے ساتھ مجھے قربان پرنس کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد